اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھنا چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے ہیں عجیب تم نے فلسپہ تراشا کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھی لیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مسئبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر اٹھی رکھی ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور مہین ہنڈیا گیا بچائے گیacam اللہ کے کہہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑو پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا کوئی کام یہی ہے ان کا کام چلتا ہے لوگ زوف العتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس کو پہلے ہی انہیں تیہ کر رکھی ہوتی ہے فورا ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فورا ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگیں اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تو سو روپے دوستوں روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گی ان ملنگوں کے پاس ان زوفل اعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت پڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑو نا سورہ بکرا جادو جر سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑو برکت ہو گئی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کرتے ہیں ہم شاٹ کٹ چاہتے ہیں نا روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑے یہ تو ہم سے نہیں پڑی جائے گی تو آپ کوئی تعویز ہی لکھیں کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑو نا سورہ واقعہ تین رکوع ہیں برکت ہو گیا ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھنے پرس میں رکھنے اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت تو نہیں آتی اس لیے چھوڑو ان کی جان آؤ قرآن مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل من مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے عطا فرمائے گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ